ریخ میں جتنے بھی سلطان گزرے ہیں ریاست کے معاملات میں ان کی بیویوں کا اہم کردار رہا ہے یہی وجہ ہے کہ سلطانوں کی بیویوں کی پہلی خوبی یہی ہوتی تھی کہ وہ جنگجو اور بہادر ہوا کرتی تھی اور اگر یہ خواتین کائی قبیلے یعنی حائمہ امہ کے قبیلے سے ہوں تو ان کے کیا ہی کہنے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ایفیندی الگی مخاتون کے بارے جو انہوں نے بہادری اور شجاعت کی نئی داستان رکم کی تھی الگی مخاتون کا اصل نام کیا تھا وہ کس قبیلے سے تھی اور ان کی شادی کس عظیم سلطان سے ہوئی تھی آپ کو اس شارٹ سی ویڈیو میں ایفیندی الگی مخاتون کی مکمل زندگی کے بارے تاریخی حقائق اور ہسٹری بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا باز سٹارٹ کرتے ہیں الگی مخاتون کے فیملی بیک گراؤنڈ سے ویڈز الگی مخاتون ایفیندی خاتون کے نام سے مشہور تھی ایفیندی کا لفظی مطلب ہے محترم ایفیندی خاتون کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے دو اختلافات پائے جاتے ہیں اختلافی بات بتانے سے پہلے ایک بات جو ہسٹری میں کنفرم ہے وہ یہ کہ ایفیندی خاتون کا تعلق کائی قبیلے سے تھا اور وہ ہائیمہ اممہ کی نسل سے تھی جنہیں ڈرلی سرطرل میں بہت زیادہ مضبوط خاتون دکھایا گیا تھا جبکہ تاریخی اختلاف یہ ہے کہ ہسٹری میں الگیم خاتون کے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے دو روایتیں ہیں پہلی روایت یہ ہے کہ ایفیندی الگیم خاتون محمود آلپ کی بیٹی تھی جبکہ ایک روایت اس کے برعکس ہے کہ ایفیندی خاتون ارطرل اگازی کی پورتی اور گندوز بے کی بیٹی تھی گندوز بے والی یعنی سیکنڈ روایت اس لیے مضبوط ہے کہ اورہان بے سے گندوز بے کی بیٹی کی شادی ہوئی تھی جو کہ رشتے میں اورہان بے کی قزن اور عثمان بے کی بتیتی تھی ایفیندی خاتون کے بارے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک جنگجو اور انتہائی بہادر خاتون تھی جو کہ کچھ ہسٹری دان تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایفیندی خاتون کی شادی نیلوکھر خاتون سے بھی پہلے اورہان سے ہوئی تھی اور جب اورہان بے سلطان بنے تو ایفیندی خاتون خاتون میں اول تھی اور جہاں تک ایفیندی خاتون کو پورلوش اسمان سریز میں شامل کرنے کی بات ہیں تو سریز میں انہیں اکباشلی گندوز بے کی بیٹی دکھایا گیا ہے جس سے یہ صاف ظاہر ہے کہ پورلوش اسمان کی ٹیم نے دونوں تاریخ دانوں کی رائے کو ویلیو دی ہیں یا ایک انگل سے کہہ سکتے ہیں کہ دونوں ہی ہسٹری دانوں کو ویلیو نہیں دی کیونکہ اکباشلی گندوز بے نہ تو اسمان بے کے بائی گندوز بے تھے اور نہ ہی محمود آلپ تھے اس لئے یہ کہنا مناسب ہے کہ ایفیندی خاتون کا تاریخ تاریخ سے ہٹ کر کروایا گیا ہے جبکہ ہم نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ایفیندی خاتون کے بارے تاریخ کیا کہتی ہے ویلیوز آپ کے خیال سے ایفیندی الجم خاتون کون تھی کامر باکس میں ضرور تائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور سے لائک بھی کر دیجئے گا